بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم مائنی بھی زبکار سی پی ایس سیٹی سکول لالا موسا آپ کی حدمت میں حاضر ہوں سو دیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے اندر جو کہ ہم نے اس سے پہلے جو بائیولوجی کا انڈڈکشن پڑھاتا آج ہم اس کی جو مین برانچیز ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے سو اس سے پہلے ہم اس کی تین بڑی برانچیز یعنی بوٹنی زوالوجی اور مایکرو بیالوجی کے بارے میں نسٹس کار چکے ہیں سو اس کی آگے جو مزید برانچیز جو ہیں وہ فرطر جو برانچیز ہیں اس کو آج ہم سٹڈی کریں گے سو سب سے پہلے جو میں نام لکھتا ہوں وہ ہے مورفالوجی مورفالوجی is also combined with two words یعنی موف موف کا مطلب ہے shape انلوجی کا مطلب ہے study یعنی جانداروں کی جو ساتھ ہے ان کی جو شیپ ہے ان کا جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں جو ہم knowledge حاصل کرتے ہیں اسے مورفالوجی کہتے ہیں یعنی مورفالوجی means the branch deep with the study of the structure of living organism the study of internal structure is called anatomy اندرونی جو جانداروں کی جو اندرونی ساتھ ہے اس کا جو study ہے اسے ہم انوٹمی کہتے ہیں اور جانداروں کے جو basic structure ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اس کا جو مطالعہ ہے وہ مورفالوجی کے اندر کیا جاتا ہے نمبر دو ہے ہمارے پاس histology histology means it is the study of tissue the microscopic study of tissue is called histology یعنی اس کے اندر ہم ٹیشوز کا جو ہے وہ study کرتے ہیں ٹیشو کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی مائکروسکو کے اندر ہم ٹیشو کو جو ہے وہ study کرتے ہیں کہ ٹیشو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جو بہت سارے سیل جو ہے وہ ملک اور ٹیشو بناتے ہیں اور مختلف ٹیشو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ فنکشن جو ہے پر فارم کرتے ہیں تو histology کے اندر ہم یا اس برانچ کے اندر ہم جو ہے وہ ٹیشو کا مائکروسکوپک جو ہے وہ study کرتے ہیں یعنی اس کو اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ٹیشو اپنے فنکشن جو ہے وہ پر فارم کرتے ہیں باڈی کے اندر سو اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ جو اور مین برانچ ہے وہ ہے سیل بیالوجی سیل بیالوجی سیل بیالوجی یہ برانچ اس برانچ کے اندر جو ہے وہ ہم سیل کے بارے میں جو ہے وہ knowledge حاصل کرتے ہیں سیل کے بارے میں جو ہم study کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ سیل جو ہے وہ باڈی کے اندر جو ہے وہ اپنا role play کرتا ہے سو اگر سیل کی بات کی جائے تو سیل is a basic structure unit of living organism یعنی کہ کسی بھی جاندار کی بنیادی اقائی ہے فار اگزمپل اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ٹوائز ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم سیل لگاتے ہیں تب وہ function کرتا ہے تب وہ کام ہوتا ہے اس طرح ہماری باڈی کے اندر بھی جو ہے وہ سیل جو ہے وہ basic unit ہے یعنی سیل ہی زندگی کی وجہ ہے یعنی سیل اگر نہیں ہے تو زندگی جو ہے وہ نہیں ہے dead ہے اگر باڈی میں سیل نہیں ہے سیل ختم ہو جائیں گے تو وہ انسان یا وہ باڈی جو ہے وہ dead ہے سو اس برانچ سیل بیالوجی is the study of cells یعنی سیل کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کے اندر مطالعہ کرتے ہیں یعنی study of cells سو اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی برانچ ہے وہ ہے جینٹکس 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 means study of genes جینٹکس means study of genes genes what is genes genes کیا ہے genes وہ تمام کا جو ہے وہ information جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے جو آگے نئے جاندار جیسے کہ اگر بات کی جائے پیرنٹس کی سو پیرنٹس کے اندر جو جتنی بھی ایکسوسیات ہیں جتنی بھی traits ہیں وہ ان کے genes کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ ہوتی ہیں تو ان سے پیدا ہونے والے نئے بچے میں وہ جو تمام طرح traits ہیں وہ genes لے کر آگے جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے تو آگے جا کے جو نیا جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آگے جا کے جو نیا جاندار پیدا ہوتا ہے نیا organism پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام طرح information ہوتی ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس سے لے کر آتا ہے سو جینٹکس means it is the study of genes یعنی اس کے اندر ہم genes کے بارے میں جانتے ہیں it is the study of inheritance inheritance means inheritance means the transmission character from one generation to the other genetics also provide important tools in the investigation of the structure and functioning of genes so اس کے بعد ہمارے پاس جو next branch ہے وہ ہے embryology this branch also combined with two words یعنی embryo and logy number one is embryo and logy mean study logy کا جو general meaning ہے وہ ہے study یعنی in this branch we study the embryo یعنی embryo کے بارے میں ہم جو ہے وہ جانتے ہیں we can say it is the study of the development of a new individual form individual form of fertilized egg جب کوئی egg جو ہے وہ fertilized ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیا جو جاندار پیدا ہوتا ہے اس کا جو study ہے اسے ہم embryology کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے اگر ہم بات کریں نیو فرٹیلائزیشن کی یا ایک فرٹیلائزیشن کی تو ایک جب فرٹیلائز ہوتے ہیں تو ایک سیل جو ہے وہ آتا ہے میل سے اور ایک آتا ہے فیمیل سے دونوں میل کر جہاں وہ ایک زائیگوٹ بناتے ہیں اور زائیگوٹ سے پھر آکے جو ہے وہ نیا جاندار کی نمو ہوتی ہے so embryo means زائیگوٹ بھی ہے تو this branch deals with the development of a new individual form of fertilized egg embryo is the embryo embryology study the cell growth differentiation and more phylogenious the process that gives raise to tissue and organs so اس کے بعد جو میرے پاس آگے جو branch ہے وہ ہے taxonomy taxonomy it is a study of the naming and classification organism into groups and sub groups یعنی جانداروں کو جو سائنسی نام ہیں یعنی ان کے سائنٹیفک جو نیم ہیں اس کی study ہے study of naming study of naming یعنی جانداروں کو جو سائنسی نام دی جاتے ہیں organism کو جو سائنسی نام دی جاتے ہیں اسے ہم taxonomy کہتے ہیں سائنسی نام دي جو جاندارم جو سائ hoje لها جو سائنسی نام دی جاتے ہیں میرے اب زیاد یعین جو سائنسی نام پیل آگئی موسیقی